نبی اور آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم بچھائیں فرشِ عذاب مجلسِ امام کریں بچھائیں فرشِ عذاب مجلسِ امام کریں پیامِ زینبِ بے کس ہے اس کو عام کریں پیامِ زینبِ بے کس ہے اس کو عام کریں مومنین پیامِ زینبِ کے عنوان سے پزشتہ کئی سالوں سے یہ مجلس منقض ہوتی چلی آئی ہے برادرِ موطرم کمال امروہی انڈیا انٹرنیشنل سینٹر اور انڈیا اسلامی کلچر سینٹر وغیرہ میں اسے صلح جاری تھا لیکن پچھلے دو سالوں میں جو حالات رہے دعا ہے کہ پروردگار جلد سے جلد اس بابا سے نجات ملے اور یہ سے صلح پھر ہوئی ہے اس وقت کمال صاحب کے مکان میں جو یہ مجلس منقض ہو رہی ہے اسی حوالے سے منقض کی جا رہی ہے اس حوالے سے چار مصرے سماتر مالی جے کہ کرتا ہے بیان یہ تیرا کردار سکینہ کرتا ہے بیان یہ تیرا کردار سکینہ ہے دین پیمبر کی مددگار سکینہ یہ تیرا کردار سکینہ ہے دین پیمبر کی مددگار سکینہ بیٹی تو حسین بن علی جیسے سخی کی دادا ہے تیرا حیدر کرار سکھینا بیٹی تو حسین بن علی جیسے سخی کی دادا ہے تیرا حیدر کرار سکھینا جنابی زینب صلی اللہ علیہ وسلم بانی اعزا کے حوالے سے برادر مہترم ڈاکٹر عظیم عمروی مرہوم نے یہ شیر کہا تھا حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا حسینیت کو بچانے کا نام ہے سینب حسین نام ہے اسلام کو بچانے کا حسینیت کو بچانے کا نام ہے سینب ایک بار بلند آواز میں نارے صلوات پڑھ لیجائے اللہ صلی اللہ محمد محمد ایک بینیہ صلی اللہ کے چند اشار پیش کر رہا ہوں قبلہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے یادِ سرور میں آسو بہالے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے یادِ سرور میں آسو بہالے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آسو بہالے جی بھر کے رولے رولالے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آسو بہالے آسو بہالے آسو بہالے آسو بہالے پیسا بھروسہ نہیں ہے پیسا آسو بہالے آسو بارے آسو بہالے آسو بہالے آسو بہالے آسو بھروسہ نہیں ہے شہدی سنا لیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے تین دن سے ہے فیاسی سکینہ اس کا دشوار ہے اب تو جینا کس طرح اس کو زینب سنبھالیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کس طرح اس کو زینب سنبھالیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے ہم نے دیکھے نہ ایسے نمازی جنگ میں کہہ رہے ہوں جو غازی وقت ہے اب مسلح بچھا لیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آئے چھے مہاں کا پیاسا اصغر آیا میدان سے تیرکھا کر مہا کی نظروں سے اس کو بچھا لیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے روتے کہتے نظر آئے سرورے تم ہی بتلاو اے بیٹا اکبر برچی برچی سینے روتے کہتے نظر آئے سرورے تم ہی بتلاو اے بیٹا اکبر برچی برچی سینے برچی سینے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے یاد سرور میں آسو بہا لے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اب کمر جھک گئی شاہدی کی مر گیا شیر سازا بھائی خاضی خود کو کیسے شہدی سنبھالیں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے یاد سرور میں آسو بہا لے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جب چلا شے کی گردل پا خنجر کیسے سنبھوں نے دیکھا یہ منظر جب چلا شے کی گردل پا خنجر کیسے سے زینبھوں نے دیکھا یہ منظر زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہہ رہی تھی یہ والی سکینہ اب نہیں مجھ کو پانی ہے پینہ بابا سینے پا اپنے سلالے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے یاد سرور میں آسو بہا لے کھو گئے پتھ گودوں کے پالے مہوں نے کس طرح دل سنبھالے ان سبھی مہوں کا غموں منالے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آخری شیئر جناب امام زین اللہ بدین اللہ اسلام کے حوالے سے چل دیا قحفہ لاک کر بلا سے کون دے کون دے تم کو عابد دلا سے چل دیا قحفہ لاکر بلا سے کون دے تم کو عابد دلا سے توقع زنجی اپنی سنبھالے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اے یاد سرور میں آنسو بھالے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اے سلیم اب قلم اب نہ روکو مومنوں کا بھی اب حال دیکھو روتے روتے نہ جائے گوالے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے یاد سرور میں آنسو بھالے زندگی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آج جی بھر کے رولیں رولالیں زندگی کا زندگی بھروسہ نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وَجَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَالِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَعْلَاهُمْ فِي كِتَابِهِمْ مُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم مِمَّنْ حَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَا إِلَىٰ تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خَرُّ سُجَّدًا وَبُقِيَا آج کی اس مجلس کا جو میں نے عنوان رکھا وہ تھا آنسو اور اس پر ایک مقالہ میں نے کچھ دو تین سال پہلے میں نے پڑھا تھا ہمارے بھائی حیدر کمال صاحب نے کہا کہ آپ اس کو ایک مجلس کی شکل میں دے دیں تو وہ محفوظ بھی ہو جائے گا اور میں نے بھی سوچا کہ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ جیسے ہی ایامِ ازا شروع ہوتی ہے تب سے ہی زد پہ ہمارا آنسو ہوتا ہے اور ہر سال وہی گھسی پٹی باتیں وہی فتوے ایک ہی طرح کہ پتہ نہیں سیکھنوں سال سے ہمارے آنسووں سے پتہ نہیں کیا پریشانی ہے کہ یہ انسان اپنے درد میں آنسو بہاتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں اپنے والدین کے مرنے پر آنسو بہاتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ظلم و ستم دیکھ کے اپنے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس پر وہ آنسو بہاتا ہے اس پر اسے کوئی تکلیف نہیں بس تکلیف ایک ہی بات کی ہے کہ خسین پر کیوں آنسو بہایا جاتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ خسین پر آنسو بہانے کے علاوہ ان کو کسی بھی چیز پر آنسو بہانے سے کوئی پریشانی ہے میں نے آج تک کہیں نہیں سنا کہ بھائی کسی کا جوان بچہ مر گیا ہو تو کبھی نہیں سنا گیا کہ محلے والوں نے آ کے یہ کہا ہو کہ اب تین دن ہو گیا ہے اب نہ رو آ کے دل جو ہی کرتے ہیں کسی کا پیٹ ٹوٹ گیا کسی نے اس کے کان میں یہ جا کے نہ کہا کہ یہ رونا بدت ہے مت رو ہر چیز پر رونے پر کوئی پابندی نہیں کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پھر یہ محمد کے گھرانے پر آنسو بہانے پر کیا تکلیف اور دیکھیں یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا کہ واقعے کربلا کے بعد جب حسین پر آنسو بہایا گیا تب یہ فتوے شروع ہوئے یہ تو جیسے ہی رسول کی رہلت ہوئی پہلا فتوہ تو وہیں پر دیا گیا کہ یہ کہا گیا خاتون جنت کو کہ آپ یا تو دن میں روئیں یا رات میں روئیں یعنی یہ پہلی بار رونے پر ریشن کیا گیا تھا اگر پابندی نہ کہا جائے تو کہ بس آپ اتنا ہی رو سکتے ہیں تو رونے پر اعتراض یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی اور رونے پر رونا جو ہے وہ لوگوں کو اب باطل کے دل میں کھٹکنا شروع ہوا یہ کیوں ہوا آخر آنسو سے کیا پریشانی ہے اور آنسو ہے کیا تو جیسے میں نے سورہ مریم کی جو انیسویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر انٹھاون اس کا ایک جز میں نے اپنے اس کتابت کا سرمایہ کلام قرار دیا جس میں اللہ بہت واضح لفظ میں وہ بتا رہا ہے کہ میرے جو کچھ خاص بندے ہیں جن کو میں نے ہدایت کر دی ممن ہداینا جس کو میں نے ہدایت کر دی واجتبائینا یا من نجن لیا ایزا تتلا علیہم آیات الرحمن یعنی جب رحمان کے باتوں کو ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں تو اللہ نے تین باتیں کہیں مولانا موجود ہے میری عربی بہت اچھی نہیں ہے لہذا اس کو معاف کریں کہیں مفہوم تین باتیں اللہ نے اس سورہ مریم میں اس آیت کے جز میں قرار دی کہ یہ لوگ جس کو اللہ نے ہدایت کر دی یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں ممن ہداینا جو ہدایت یافتہ ہیں یا جن کو چن لیا اللہ نے اب ان پر جب رحمان کی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے ان کا شیوہ کیا ہے ان کا عمل کیا ہے تو کہتے ہیں خرو گر جاتے ہیں کس میں ہیں سجدن سجدے میں و بکیہ روتے روتے اور مولانا اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بکا اللہ نے بکا کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں بکا بکا جو ہے وہ سرگوشی میں رونے کو نہیں کہا جاتا ہے بکا کہا جاتا ہے زور زور سے زاروقتار رونے کو دیکھئے اللہ نے جب عبادت کا محور صلاح کو قرار دیا نماز کو قرار دیا اقیم السلاح نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے قائم کرو نماز پڑھنا اور ہے قائم کرنا نماز اور ہے یہ اللہ نے اپنی عبادت کا ایک محور قرار دیا کہ اگر تم میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ کیا کرو تاکہ اقیم السلاح تم نماز قائم کرو پھر کہا اپنے انا کو جھکا دو رکو میں چلے جاؤ پھر کہا اب اپنے کو فنا کر دو اب انا بھی نہیں ہے فنا ہے اس کے لیے سجدہ ہے کیونکہ سجدہ عبادت کی کمال ہے کیونکہ اب بندگی اس مقام پر ہے کہ اس کے آگے نہیں جھک سکتا اب زمین ہے لہٰذا عبادت کا کمال دنیا نے کہا کہ سجدہ لیکن اللہ کے نزدیک ابھی کمال باقی ہے اس سجدے میں جب تک آنسونر نکلے وہ کہاں نہ ہو سجدوں ببکیاں یعنی وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں اب سجدہ کافی نہیں ہے روتے ہوئے سجدہ وہ کمال ہے اللہ اس آیت کے زیل میں بتانا چاہتا ہے کہ جو ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے بکا لہٰذا ہر وہ فتوہ جو بکا کے خلاف دیا جا رہا ہو چاہے کسی بھی زیل میں دیا جا رہا ہو وہ اللہ کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے اور جو فتوہ اللہ کے فرمان سے ٹکرا جاتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اچھا اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ نے اس کے پہلے اس کے پہلے جو آیت کا جز ہے وہ اولائک اللذینہ انم اللہ علیہم من النبیینہ و ذریعت آدم و من من حملنا ما نوحن و من ذریعت ابراہیم و اسرائیلہ اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے اب ہم یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تو آپ کے لئے ہے کہ اللہ جس کو ہدایت کر دے یا اللہ جس کو چن لے اب آپ کس الیٹ سرکل میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ذریعت آدم میں سے جن کو میں نے نبی چن لیا ایک گروپ تو وہ ہے دوسرا حملنا و ماں نوحن جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے ایک گروپ وہ ہے اور تیسرا گروپ وہ ہے جو ذریعت ابراہیم و اسرائیل اس میں سے جو چنندہ بننے ہیں ان کی خصلت بیان کی جا رہی ہے یعنی آپ کو کس گروپ میں رکھا جا رہا ہے کس الیٹ سرکل میں رکھا جا رہا ہے جہاں اول العظم پیغمبر موجود ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اپنی اوقات سمجھیں اب کوئی کہے گا کہ صاحب یہ کیسے پتا یہ کیا اپنے کو آپ نے اس ذیل میں کیسے ڈال دیا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت بھی کر دی اور اللہ نے آپ کو چن بھی لیا تو دیکھئے قرآن و قرآن کی تفسیر ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑے پیچھے لے چلتا ہوں کربلا کے ذہل میں کربلا ایک سٹھ ہجری میں ضرور ہوئی لیکن کربلا کا شاخصانہ جو تھا اس کی جو جو چوہدی تھی اس کا فاؤنڈیشن اسٹون جو تھا وہ کبھی کب بہت پہلے رکھا جا چکا تھا سچ پوچھئے تو اس کی بنیان اس دن رکھی گئی جس دن اللہ نے آدم کے سامنے سجدہ کروایا تو اس دن ایک سجدہ کا انکار ہوا اور ایک پورا ایک شاخصانہ چلا انکار سجدے پر اب اللہ کو ایک اقرار سجدہ چاہیے تھا اور چاہتا کہ وہ اقرار سجدہ اس انکار سجدہ کا جواب دے سکے تو کربلا کا جو فاؤنڈیشن اسٹون ہے وہ تو روزے اول رکھ دیا گیا جب ملائک نے پوچھا اللہ سے کہ تو کیا ایسے کو امام بنائے گا جو دنیا میں جا کے خون و غلط غری کرے گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا اللہ نے کہا کہ جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو اب وہ معصوم تھے فرشتے اللہ کی بات مان گئے ابلیس نہ مانا اور اس ہی بات پر حالانکہ یہ میرے آخر کا حصہ تھا لیکن میں ہی بتاؤں چونکہ میں آغاز کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب کربلا اے مولا میں جب حسین ابنہ سجدہ آخر ادا کر چکے اور جب سر تن سے جدہ ہو گیا تو سارے انبیاء موجود تھے کربلا اے مولا میں اس وقت اور سارے فرشتے موجود تھے اور ساتھ ساتھ ابلیس بھی موجود تھا جب اس نے حسین مظلوم کا وہ سجدہ آخر دیکھا تو وہ پلٹ کے اللہ کی طرف اس نے یہی کہا تھا جو 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 روایت قدسی میں ہے کہ اللہ سے وہ کہنے لگا کہ پروردگار عالم اگر تو نے مجھے اس دن یہ سجدہ دکھا دیا ہوتا تو میں اس سجدہ کا انکار نہیں کرتا تو جو 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 فاؤنڈیشن سٹون انکار سجدہ پر شروع ہوا تھا وہ اقرار سجدہ پر حسین کے ختم ہوا تھا تو اب اب میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب پہلی مرتبہ جب جبرائیل نے رسول اقدس کو آکے بتایا امام حسین کے متعلق کربلا کے زہل میں تو سب کو آپ جانتے ہیں کہ رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جناب فاطمہ آئی انہوں نے بابا کو روتے دیکھا منقلیب ہو گئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ رو کے ہو رہے ہیں تو انہوں نے احوال بتائے کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ تمہارا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکو پیسہ قتل کر دیا جائے گا تو جناب فاطمہ زہرہ نے یہی تو پوچھا تھا منقلیب ہو کے کہ بابا جس گڑی ایسا ہوگا کیا آپ ہوں گے کیا ہم ہوں گے کیا علی ہوں گے کیا حسن ہوں گے تو جب رسول نے کہا کہ بیٹا جب ایسا وقت آئے گا تو حسین یک کو تنہا ہوگا نہ اس وقت میں ہوں گا نہ تم ہوگی نہ حسن ہوں گے نہ علی ہوں گے تو تڑپ کے جناب فاطمہ نے کہا تھا کہ بابا پھر میرے لال کو روئے گا کون ہے اور تب جبرائیل کو اللہ نے فوراں دوبارہ بھیجا اور اس اعلان کے ساتھ بھیجا کہ آپ جنہا آپ فاطمہ کو کہہ دیں کہ نہ روئیں قیامت برپا ہو جائے گی ہم ایک قوم ایسا ایک گروہ ایسا پائدا کریں گے جو تا قیامت آپ کے لال پر روتی رہے گی اب اس زہر میں آپ اس آیت کی تشریح سمجھیں جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے یا میرے چنے ہوئے ہوں گے آپ کا یہ گروہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا گروہ ہے جو سورہ مریم کی اس آیت کے جز کا حصہ ہے جس کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ جب رحمان کی آیت ان پر بتائی جاتی ہے تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں اب آپ یہ کہیں کہ لوگ یہ تو یہ کہیں گے کہ صاحب یہ آیت رحمانی کی بات ہو رہی ہے یہ یہ کربلا کی بات تھوڑی ہو رہی ہے ارے تو یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کو تم حسین کیوں سمجھ رہے ہو حسین خود قرآن ہے حسین خود قرآن ہے ارے اللہ نے تو اس میں ایک آیت کی بات کہی ہے کہ جب بھی ایک آیت پڑھ دی جائے تو رولنے لگتے ہیں یہ تو موسلم پورا قرآن ناطق ہے تو اگر ان پر جو گزری اور اس کو بیان کیا جائے اور اس میں اگر آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں بلکہ بکا کی حیثیت میں جو آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اسی کو بکا کہتے ہیں گھٹ گھٹ کے رہے انہوں کو بکا نہیں کہتے اور اسی لیے جناب فاطمہ نے کئی جگہ یہ کہا کہ تم میرے لال کو ایسا رو جیسے کہ تم اپنے بچے کو رو رہے ہو تو یہ جو بکا ہے یہ یہ بندگی کی میراج ہے یہ عشق کی میراج ہے اللہ نے اس کو قرآن میں واضح طور پر کر دیا کہہ دیا کہ یہ یہ عشق کی میراج ہے سجدہ بہت اہم چیز ہے لیکن اللہ اس سجدے کو ایک قدم اور بڑھا کے دیکھنا جاتا ہے کہ سجدے کے ساتھ تم رو رہے ہو کوئی نہیں بارحال سجدہ اللہ کے لیے ہے لہٰذا حسین کے لیے ہم صرف روتے ہیں یہ ایک قرآنی پہلو ہے کہ جہاں اللہ نے اس رونے کو اس آنسو کو اس بکا کو ایک ایسی دائمی زدلگی بخشی ہے اور وہ بتایا ہے کہ میں کیا پسند کرتا ہوں اور دیکھئے جن اس آیت میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے دیکھئے اللہ اس کی قرآن کے تو پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہیں اور ایک ایک لفظ اس کے جو ہے وہ معنی خیز ہیں اللہ نے اس میں جن جن نبیوں کا ذکر کیا ہے یہ بھی معنی خیز ہے کیونکہ بات بکا کی تھی بات آنسو کی تھی لہٰذا ان پیغمبروں کا نام لیا جن کی دعائیں اللہ نے اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک ان کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے آدم کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوئی جب تک ان کے آنکھوں سے آنسو کا سہلاب نہ نکل گیا ان کا صرف توبہ کرنا کافی نہیں تھا جناب یعقوب کو جناب یوسف اس وقت تک نہیں ملے جب تک ان کے آنکھوں سے اتنے آنسو رن بہ گئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی جناب یونس ماہی کے پیک میں تین دن تین رات تک تب تک رہے جب تک کہ آخری رات وہ روئے نہیں جب رو لیے تب دعا کی تب قبول اللہ یہی کہتا ہے کہ تم مستق چاہتے ہو مستق رسائی چاہتے ہو تو صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کافی نہیں ہے رونا بھی ضروری ہے اور آپ یہ دیکھیں تشبیحات ہیں اس میں اللہ اس پہ جو ایک تشبیح دے رہا ہے کہ جو نو کے کشتی میں سوار ہو گئے ہیں ان کی بات اب رسول کی حدیث جو حسین کے لیے تشبیح دی ہے کہ میرا حسین کشتی نو کی طرح ہے جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے اب ظاہر بات ہے کہ جو رسول کہہ رہے ہیں بزبانی رسول وہ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے تو آپ اس آیتوں کی تشبیح دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کا ذکر اللہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں کہ جو حسین حسین جو ہے وہ بزباول ہدا تو ہے یہ ہے وہ سفینہ تو نجات بھی ہے اور وہ اس کی تشبیح دیا ہے کہ وہ نو کی کشتی کے معنی نے جو سوار ہو گیا تو اس زیل میں بھی یہ سورہ مریم آپ کے لیے ہے اور جس کے لیے میں نے کہا کہ اس کا اتمام حجت یہ ہے کہ آنسو بکا نہ صرف آنسو بلکہ بکا اب یہ تو ہوا دیکھئے قرآنی پہلو اب آج کا جو نوجوان ہے یا آج کے وہ لوگ ہیں جو قرآن سے واقف نہیں ہیں ان کو چاہیے کچھ سائنسی گفتگو منطق چاہیے دیکھئے قرآن اور سائنس کوئی مترادف نہیں ہے جدھر قرآن ہے اگر سائنس کی وہ صحیح تعویل ہے تو وہ قرآن کے ساتھ ہے کئی تھیوریز بدلتی رہیں سائنس کی تو سائنس کوئی ایک ایپسلیوٹ سائنس نہیں ہے لیکن اگر کوئی چیز ایپسلیوٹ سائنس ہے تو وہ قرآن سے کبھی نہیں ٹکرائے گا کیونکہ جو قرآن کا خالق ہے وہی ہے سائنس کا بھی خالق ہے جب دونوں کا خالق ہے ایک ہی ہے تو مترادف کہاں سے ہوگا متضاد کہاں سے ہوگا آپ کی ہماری کمکلی کی بنیاد پر وہ تضاد ہو سکتا ہے لیکن جو قادر مطلق ہے وہ جو دونوں کے تخلیق کار ہے وہ کبھی تضاد نہیں ہوگا اب دیکھئے سائنس نے بھی ٹیرز پہ آنسو پہ ایک بہت بڑا زخیرہ ریسرچ کا اور اس پر میرا مقالہ بھی تھا میں ایک سرسری پانس سات منٹ میں اس کو چاہ کے اپنے نوجوان لوگوں کے لیے کہ یہ آنسو بڑے بیش قیمت ہے اسے کبھی نہ سوکھنے دی رہا اور یہی سائنس بھی کہہ رہا ہے کہ یہ آنسو اللہ نے بہت نادر اس کی خلقت ہے دیکھئے واغن ہارڈ ایک سائنس دا ہے اور بائیسما ان کی ڈیسائپل تھی دونوں نے مل کے آنسو پر ریسرچ کیا اور ان کی ایک بہت ہی شورہ آفاق کتاب ہے جمبرلین انیورسٹی نیدرلینڈ ہالینڈ کی ایک نیورسٹی ہے جس میں یہ کام ہوا اور جس کو دنیا بھر میں بہت سارا اور اس کو اس کو ایکسپٹ کیا ایز ای فیکٹ اور اس کتاب کا نام ہے کہ در ریڈل آف ایموشنل ٹیئرز اینڈ وائی ڈو ویڈ کرائی آنسو کا موجزہ کیا ہے اور ہم روتے کیوں ہیں تو تو اب اس کتاب میں میں جب پڑھ رہا تھا تو اس میں کچھ انکشافات ہوئے جو کہ قرآن کی روشنی میں بھی صادق آتے ہیں تو دیکھئے اس نے کہا اور یہ سائنس کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ آنکھوں سے گرنے والے ہر آنسو ایک طرح کے نہیں ہوتے جبکہ آنسو کو آنکھ کے پیچھے ایک لیکرمل گلینڈ ہوتی ہے جس کے ذریعے آنسو بنتا ہے اور آنسو نکلتا ہے تو بازابتہ جو اس کا سورس ہے وہ تو ایک ہی ہے لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی سورس کے باوجود دیکھنے والا آنسو الگ الگ طرح کے الگ الگ آنسو ہیں اور اس کی تاثیر بھی الگ ہے اب کیا ہے تو ملکار کے تین طرح کے آنسو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بیسل ٹیر اب تو انگریزی چونکہ وہ ہے تو بیسل ٹیر بیسل ٹیر کیا ہوتا ہے کہ آنکھ ایک آنسو ہر وقت چوبیس گھنٹے پیدا کرتا رہتا ہے تاکہ جیسے آپ اسکوٹر میں اور موٹر سر میں لوبریکنٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کا انجن جو ہے وہ چلتی رہے اس پر کیونکہ وہ جب چلاتے ہیں چل رہا ہوتا ہے مومنٹ ہوتا ہے تو آنکھ کی پتلیاں جو ہیں اور آنکھ کے جو ڈھیلے ہیں یہ ہر وقت دیکھئے مطلب کہا جاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا ڈاکٹر سب سے پہلے جو وہ کرتے ہیں کہ مر گیا کی نہیں دیکھتے ہیں کہ آنکھ جو ہے وہ چل رہی ہے کے لیے یعنی آنکھ اگر چلنا رک گئی تو موت ہو گئی تو یہ ایک ایسی چیز جیسے دل کی دھڑکن ہے ویسی آنکھ کی پتلیاں وہ چلتی رہتی تو ہر وقت چلتے رہنے کے لیے اس کو لوبریکن چاہیے تو ایک ہوتا ہے بیسل ٹیر جو ہر وقت پیدا ہوتا رہتا ہے تاکہ وہ اس کو ترو تازہ رکھیں وہ سوک نہ جائے کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھ کے پانی سوک جاتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے ایک تر تیر سوپر سے اس دوے کا نام ہی ٹیر ہے ہے نا تو ایک تو ہوتا ہے کام بیسل ٹیر کا کہ اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے آنکھ کو ترو تازہ رکھتا ہے تاکہ وہ آنکھ کی پتلیاں آپ کی گھومتی رہیں بغیر کسی یہ ہوتا ہے بیسل ٹیر دوسرا ہوتا ہے ریفلیکس ٹیر وہ کیا ہوتا ہے آپ جا رہے ہیں آنڈھی آئی اور آنکھ میں آپ کے کچھ پڑ گیا اب اس کے بعد صاحب آپ نے ملنا شروع کیا تب تک وہ آنسو چلتا رہے گا جب تک یہ وہ چیز جو آپ کے آنکھ میں گئی ہے وہ باہر نہ نکل جائے اور صاحب نہ کر دیں ایک تو چیز اندر گئی ایک اور چیز ہوتی ہے جو اندر بغیر جائے بھی اس کو اثرانداز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیاز آپ نے کٹا اب وہ آنکھ پر نہیں گئی ہے لیکن اس کی جھانس آنکھ میں چلی گئی اور آنکھ سے آنسو اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں اسی گلینڈ سے آنسو نکل رہے ہیں لیکن آنسو الگ الگ ہیں تاثیر الگ الگ ہے کام الگ الگ ہے اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ جو تیسرا آنسو ہے وہ ہوتا ہے ایموشنل ٹی ہے جذبات کے آنسو اب جو یہ یہ جو سائنس داں ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے جس کو متفقہ طور پر بائیولوجی نے اور سارے عالمیں سائنس نے اس کو متفقہ طور پر مانا کہ یہ بات صحیح ہے ان کا کہنا ہے کہ جو جذبات کے آنسو ہیں وہ کسی بھی جاندار میں نہیں پائے جاتے ہیں سوائے 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 انسان یعنی جذبات کے آنسو اشرف مخلوقات ہونے کے کئی کنڈیشن میں ایک جزہ ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس جذبات کے آنسو میں بھی کیوں کیوں وہ کہتا ہے اس کی پوری تھیوری ہے کیا کہ جذبات جو ہیں جب تک دل اور دماغ ایک جگہ پر آ کر کے متفقہ فیصلہ نہ کر لے کہ اب جذبات ہے صرف دل سے بھی جذبات نہیں ہوتا صرف دماغ سے بھی جذبات نہیں ہوتا کچھ گھڑیالی آنسو بھی ہو جاتے ہیں جو صرف دماغ سے چلتے ہیں اس کو اس نے ایموشٹل ٹیر نہیں دیا ہے وہ دھوکہ دڑی والا آنسو ہے تو کہتا ہے کہ دل اور دماغ جب کسی ایک جگہ پر پہنچ کہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں اب یہ جذبات ہے تو اس سے نکلنے والا آنسو جو ہے وہ صرف اور صرف انسان میں پائے جاتا ہے اور کہیں نہیں پائے جاتا ہے اب دیکھئے اس نے ایک سنٹنس لکھا ہے میں اس کا جو سنٹنس منون بہلے پڑھتا ہوں تاکہ اس کا انگریزی جو ہے وہ پھر اس کو میں اردو بھی ترجمہ کر دیتا ہوں اس نے اس کتاب میں لکھا کہ there can be a number of reasons for emotional tears بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں emotional tears but the reasons for aesthetic expression is the foremost which is unique to human یہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہ emotion تو آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہتا ہے لیکن جو سب سے اہم emotion ہے جو انسان کے علاوہ اور کہیں نہیں پائے جاتا کہ اگر آپ کسی پر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو تکلیف پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا دل اور دماغ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس اس وجوہات کو آپ اثر انداز آپ کو کرتا ہے آپ کا دل اور دماغ اس کو کہتے ہیں aesthetic expression of the emotional tears جو کہ کہیں بھی کسی بھی گوشے میں انسان کے علاوہ اور کا ہی نہیں پائے جاتا اب اس سے ایک اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس کے دل میں درد ہے ہی نہیں وہ aesthetic sense of expression of emotion لا ہی نہیں سکتا جو شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کچھ کم نتے کرو بھیا درد دل کے واسطے پر اب دل میں ہی درد نہیں ہے تو آپ فتوہ دیتے رہیے ان پر تو اثر ہوگا جن کے دل میں درد نہیں ہے اور ان پر اس فتوے کا کوئی اثر نہیں ہوگا جو کہ ایک درد منگ دل لہذا لہذا چاہے قرآن ہو چاہے سائنس ہو اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ جو جذبات بھرے آنسو جو گرتے ہیں وہ نایاب ہیں اور وہ کسی اور پرند میں چرند میں کسی بھی مخلوق میں اللہ نے نہیں رکھا یہ آپ کے اشرفیت کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک درد مند دل دیا ہے جب وہ دماغ سے بھی سوچتا ہے تو بھی وہ آنسو جو گرتا ہے وہ در نایاب ہے اور اللہ کو اس آنسو کی ضرور میں اپنی بات اب سمیٹتا ہوں کیونکہ ان کا ٹائمنگ بھی جو ایسا ہی ہے اب دیکھئے آخری بات جو کہ میرے اس بات کو جو ایک آخری حدف ہے روزلن فشر ایک سائنس دا ہے ان کا کارنامہ کیا ہے کہ الیکٹرون مائکروسکوپ ہوتا ہے ایک تو مائکروسکوپ ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں پیتھولوجی ورے لیب میں لوگ دیکھتے ہیں چھوٹے چیز کو پڑا کر دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے الیکٹرون مائکروسکوپ جو کہ چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے مطلب جیسے اب کرونا وائرس اس کو بھی دیکھنا اگر ہوگا تو وہ الیکٹرون مائکروسکوپ کے اندر دیکھ پائیں گے اب تب ہی اس کو تو اس نے جب یہ دیکھا یہ اسی ٹیم کی حصہ تھی انہوں نے ایک چیز دماغ میں اللہ بھی دماغ میں دیکھے ڈالتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ یہ ترہ ترہ کے آسووں کو ارجہ کیا الگ الگ اور اس کو الیکٹرون مائکروسکوپ میں دیکھا کہ اس کی شکل صورت کیا جیسا کہ میں نے کہا سورس تو لیکرمل گلینڈ ہے لیکن ہر آنسو کے گرنے ہر آنسو کا کمپوزیشن الگ الگ وہی اس میں ہرمونز ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں لیکن اس کے تناسو الگ ہوتے ہیں جیسی تناسو الگ ہو گیا تو اس کی تاثیر الگ ہو گئی اب سمندر کا پانی کھارا ہو گئی تو پانی پینے لائق نہیں آپ کے کونے کے پانی میں کھارا نہیں ہے ہے تو پانی لیکن اس میں نمک زیادہ ہو گیا تو آپ کے لیے نہیں وہ مچھلیوں کے لیے تو اسی طرح سے یہ جو آنسو ہیں یہ الگ الگ طرح کے آنسو ہم نے بتائیں ان کے کمپوزیشن الگ الگ ہے جبکہ اسی ٹیپ سے آتے ہیں یہ اللہ کے قدرت ہے اب انہوں نے کیا کہ الگ الگ آنسو کو الیکٹرون مائکروسکوپ کے اندر دیکھا میں اب ساری چیز کو چھوڑتا ہوں انہوں نے جب اس بات یہ کیا کہ وہ آنسو جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہو یا دوسروں پر ہونے والے ظلم کو سمجھتا ہے اور اس کے اثرات لیتا ہے یعنی اگر استلاحاً ہم کہیں تو ایک ازادار کا آنسو اس کو اس نے لیا اور اس کو اس نے الیکٹرون مائکروسکوپ پر لے اچھا اس پہ کیا ہوتا آپ اس کی فوٹو لے سکتے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے یہ کرونا کی بھی فوٹو آتی تو اس کی فوٹو لے سکتے اس نے اس کی فوٹو لی میں کاش آپ کو دکھا سکتا ہو میرے ہاں پر تھی نہیں شفٹ کیا ہے بیجول پر سے دل لی تو میرے پاس تو آپ یہ دیکھیں کربلا کی تصویر ہے جو کہ تصویر ہوتی ہے مطلب اپنے ذہن سے بنائی اس وقت کی ہے جب کربلا کا یہ واقعہ ہوا تھا تو اس میں وہ فراد بہر ہوتی ہے ایک طرف حسینی قافلے کا خیمہ گاہ ہوتا ہے دوسرے طرف یہ کو ملکل بہ چالنج دیتا ہوں کسی کو بھی جا کی آج کل کے زمانے میں تو گوگل ہے میں کچھ بھی بات بولوں لیکن آپ اس کی تصدیق خود نہ کریں آپ روزلین فشر کے اس عزادار کے آنسو کی تصویر اٹھا لیں اور کربلا کے اس تصویر کو آپ یہ کر لیں دونوں ہو بہو قدرت شید یہ دکھانا چاہتی تھی کہ خسین کے غم میں گرنے والے آنسو کا ہر قطرہ کربلا کی شکل بنا دوں اور یہ اپنے آپ میں بھی ایک موجزہ ہے جس گڑی میں نے مقالہ دیا تو میں دونوں فوٹو بھی کہ یہ پروردگا آرہ عالم کا یہ ایک اشارہ ہے کہ اشارہ تو سمجھو کہ جو ایک ازادار کا آنسو ہے اس کے ہر قطرے میں کربلا بیٹھال دی گئی ہے اور کیوں بیٹھال دی باطل کو اس سے خطرہ کیا ہے خدشہ کیا ہے کیا پروبلم ہے کیوں کہ آپ کا آنسو حق کی نشانی ہے اس کا تضاد باطل ہے دیکھئے اس طرح کے فتوے کے پیچھے صرف دو ہی چیز ہوتی ہے یا مظلوم سے بغض ہے یا ظالم سے دوست ہے یا مقتون سے بغض ہے یا قاتل سے دوست ہے قاتل اور مقتون ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتا جب دونوں ایک دل میں نہیں رہ سکتے تو پھر وہ ایموشنل ٹیئر نہیں آسکتے یہ سائنس ہے کہ جب تک آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پر آ کر کے منجمد نہ ہو جائے ایموشنل ٹیئر نہیں بنتے تو جب آپ کا دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے تو آپ کے پاس ایموشنل ٹیئر آئیں گے جس کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں اب رہی بات یہ کہ ہم کیوں رہتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ ہم اللہ نے چن لیا جو اس آئے کریمہ کے زیل میں میں اللہ نے چنہ ہے اور چنہ ہے اس لیے چنہ ہے کہ جانب فاطمہ زہرہ منقلب ہو گئی تھیں اللہ ان کے اس منقلب کو نہیں دیکھ سکتا تھا لہذا اس نے کہا کہ میں ایک پوری قوم پیدا کرتا ہوں یہ ہم سے جھگڑا ہے یہ جھگڑا ہم سے نہیں ہے یہ رسول کے گھرانے سے سے بھئی میں کہا اور کسی چیز میں رونے پر کوئی پر نہیں خان کعبہ میں جا کر کالے کپڑے کو چومتے رہتے کوئی پر نہیں آپ پہن لیں تو پر پر بھئی کشبیر میں فلسطین میں لوگ چھاتیاں پیٹ رہے ہیں آپ کوئی پر 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 نہیں لیکن حسین کے گم میں اگر ہم اپنی چھاتی پیٹ لیں آپ کو بہت پر 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 دنیا میں کسی چیز کے لئے آپ کو پر نہیں ہے یہ رسول کے نواز سے کیا پر اور کیوں نہ ایک دو پہر میں جس نے بہتر لاشے اٹھائے جس نے اپنے 18 سال کے نوجوان کو اللہ کی راہ میں فدیہ دیا جس نے اپنے چھ مہینے کے بچے کو اپنے ہاتھوں پر منقلب ہوتے دیکھا جس نے اپنے 72 سال کے بھائی کی دونوں شانے قلم ہوتے دیکھے جس نے اپنے بھانجوں کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا جس کو دیکھ کہ یہاں کہ نہ روئیں پھر اس آگ کی ضرورت کیا ہے ہاں ہاں یہ محمد کے گھر آنے والے تھے جو جانتے ہیں کہ ہمیں ہسنا کہاں ہے اور رونا کہاں ہے ایک چھ مہینے کے بچے نے ہس کے پورے ظالموں کو رولا دیا اور ایک چار سال کی بچی نے رو کے اس وقت کے تخت و تاج کو تاراج کر دیا آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو رہائی ملی ہے یہ چار سال ہے بچی کے رونے کی وجہ سے ہوئی ہے یہ تخت و تاج تاراج ہو گئے ایک چار سال کی بچی لیکن ایک عورت تھی جو کہ حسین کے قتل کے بعد نہیں روئی کیوں نہیں روئی کہ اب ساری ذمہ داریاں اس کی زینب نے اٹھتے ہوئے آنسوں کے توفان کو ایک حضت پر رکھ دیا کہ اب اس سے آگے نہیں کیونکہ اب حسین بننا ہے ثانی حسین ہے اور دیکھئے جناب زینب کا یہ پائم زینب کے اس لئے میں کہ دیکھئے جناب زینب کے آپ بدبرانہ شخصیت دیکھئے کہ وہ ٹیلہ جب یہ جنگ چل رہی ہوتی تھی تو ایک ٹیلے پر حسین کھڑے ہوتے تھے اور ایک ٹیلے پر پیسر سادھ ہوتا تو عمر سادھ ہوتا اور جب حسین قتلگاہ کی طرف گئے ہیں تو اب اس ٹیلے پر حسین جناب زینب ہے آپ یہ دیکھیں جناب زینب کی جناب جناب ہوسین نہیں تو ہم ہیں جو عورت کبھی گھر سے باہر نہ نکلی آج جب اسلام پر وقت پڑا ہے تو وہ اپنے سر کی چادر سمحالے وہ اس ٹیلے پر کھڑی ہیں لیکن کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب روئی ہوں جب سید سجاد کو آکے اٹھایا ہے جب زمین کربلا ہلنے لگی سیاہ آنیا چلنے لگی نیز پانی اچھلا اور اٹھایا ہے اور جب جناب سجاد نے جب اپنے بابا کے اس کٹے سر کو سلام کیا ہے کہیں نہیں ملتا کہ جناب زینب رو رہی ہو کہیں نہیں روئی ہاں اب وہ طوفان جو ایک زد پر جناب زینب نے روک دیا تھا جب یزید نے رہائی کا پیغام دیا ہے امام وقت نے اس وقت تک اس کو قبول نہیں کیا جب تک انہوں نے پھپی سے صلاح مشورہ نہیں کر لیا یہ جناب زینب کا ایک مقام تھا کہ امام وقت بھی اس وقت تک فیض نہیں کر رہا تھا جب تک آگے جناب زینب سے اس کی تاہیر نہ کر لیں اور جناب زینب کی بات دیکھئے پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ حاکم مجبور اور جو قیدی ہیں وہ کنڈیشن بتا رہا ہو اس کے پہلے تک تو یہ تھا کہ حاکم جو ہوتا تھا وہ کنڈیشن بتاتا تھا کہ اس کنڈیشن کے تحت تم کو رہا کیا جائے گا لیکن یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب جناب زینب نے کہا نہیں پہلے یہ کنڈیشن یہ مانے کہا جب سے میرا ما جایا مارا گیا جب سے تم میں روئی نہیں ہوں لہذا تم ایک مکان خالی کرواؤ تا کہ ہم اپنے شہیدوں کو رو تو سکیں اور دوسرا کنڈیشن یہ تھا کہ جناب زینب نے کہا کہ ہمارے جو اسباب تم نے لوٹ رکھ ہیں جو ہماری سر کی ردا سے جانا چاہتے ہوں یہ تین چار کنڈیشن جناب اور جو ظالم تھا اس نے کور کاغذ پر دستقد کر دے دیا کہ ہر کنڈیشن منظور ہے حق نے کبھی کسی کنڈیشن کو تسلیم نہیں کیا زینب بھی حسین کی نمائندہ تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی انہوں نے جابر برا کسی بھی کنڈیشن کو قبول نے کیا اپنا کنڈیشن اب ایک مکان خالی کرایا گیا اور امانہ نے شہر کی عورتیں آئیں اور پرسہ دینے لگی اب پہلی مجلس جو ہوئی وہ یزید کے دربار میں ہوئی یہ جناب زینب کی دوسری فتح تھی اب زینب اس کو دے رہی تھی لیکن اسی اسلام میں کیا ہوا ایک چھوٹی سی چادر جس پر خود کے دھپے جبائے پورے مخدرات سے اتبت ایک ساتھ اٹھ گئے کھڑے ہو گئے امام وقت آگے بڑھا اس نے اس چھوٹی سی چادر کو ہاتھ میں لیا رباب آگے بڑھیں آیت خانے کی طرف ایک ننی سی خبر پہ چادر ڈال دی